شاہینو شاباش پاکستان نے تاریخ رقم کر دیئے والڈ کپ میں سب سے بڑا حدف حاصل کر لیا ہے شاہینو نے ایز فیلنکا کا ریکارڈ سکور توڑ ڈالا اور شاہینو نے ہیدر آباد کے سٹیڈیم میں تاریخ رقم کیے شاہ وکٹو کے نقصان پر بہ آسانی تین سو پنتالیس ٹرنز بنائے ہیں مین آف دی میش محمد رزوان قرار پائے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے کرکٹ ایکسپورٹ ساجد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلام علیکم ساجد صاحب گوڈ مارننگ صبح خیر بہت شکریہ شہریز یقینی طور پر آپ کی ٹینشن دور ہو گئی اور آپ کو تو آج بٹھائی کھلانا چاہی ہے جتنی پریشانی آپ کو ہوتی ہے جتنی جذبے سے آپ پروگرام کرتی ہیں پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور یہی جذبہ ہر انسان کا ہونا چاہی ہے شہری جذبے سے آپ پروگرام کرتی ہیں میں آپ کو سلوٹ پیچھ کرتا ہوں بہت سکریہ آزادل صاحب بہت سکریہ اور یہی جذبہ جو آپ کا جذبہ تھا اور ہم نے اس دن بھی آپ سے یہ کہتا یہ جذبہ پاکستان کرکٹیپ کے کپتان کے بعد بھی ہونا چاہی ہے ہاں بہت امپورٹر میچ ہوا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے پاکستان یہ میچ ہر جائے گا اور میں نے بھی یہ بات واضح طور پر کل آپ سے یہ بات ہو رہی تھی میں نے کہا تھا دنکے کی چوڑ پہ پاکستان میچ جیتے گا اور واقعے میں بندے کی چوڑ پہ میچ جیتا اور جس طرح عبداللہ شفیق نے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو نظر بس سے بچائے اس کے والے شفیق صاحب جو سابق فس کلاس کرکٹر ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو کیا ایننگ کھیلی اس بچے نے کیا کمان ایننگ کھیلی ایسی ایننگ پاکستان نے چھوپی چوکے اور چھ چھکے لگا کے یہ میچ کو جیت لیا بی بی آف ٹیم پرہ آف ٹین مین آف دی کراسیز مین آف دی میچ جس طرح رزوان نے پاکستان کے نوجوان نسل کے نوجوان لڑکوں کو یہ بتایا حمد جذبہ اور اس جذبے سے ہر بڑے میچ کے آپ کہنا چاہے مین آف دی کراسیز بن کے سامنے آئے ہیں رزوان اور مین آف دی میچ بھی ہوئے ہیں پچاس ہمار کی تھی میں نے تو ایک چیز اور نوٹس کیا ہے کہ بھئی یہ کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے انڈیا کے اندر پچس کچھ اس طرح کیے کسی پر آپ دو سو رنجھ نہیں بنا سکتے کسی پر آپ چار سو بنا سکتے ہو بلکل بیلنس پچس نہیں ہے لیکن اگر آپ کی نیت ہے نا کہ آپ نے جناب اس حدف کو حاصل کرنا یا چیز کرنا ہے تو پچ کوئی بھی ہو نیت اگر آپ کی نیک ہے تو آپ وہ کام کر لیں گے تو کل ہمارے جو شاہین انہم کی نیت بھی دی کہ آج کا میچ ہم نے جیتنا ہے دیکھیں شہریز بہت پیاری بات کی پہلے تو میں گراؤنڈ وین کو بہت زیادہ مبارک بات دوں گا سات سو رن اس گراؤنڈ پچ پہ بنے اور جس طرح میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں کہتے تھے پچ نمبر دو پہ یہ میچ کھیلا جائے گا پچ نمبر دو پہ کھیلے گیا پورے گراؤنڈ وین کو انتظامے کو بہت ہی آؤسٹریڈنگ اور پچ سپورٹنگ بنائی ہو جہاں لگے دس بولے پہلے پاکستان نے یہ رن بنا لیے تھے اور رن بنانے کے لیے بہت ہی آؤسٹریڈنگ چوڑی چوکے اور چھے چھکے لگائے کوئی پینک نہیں ٹونٹی ٹونٹی سے نکل کے کھیلے سات آٹھ رن کی ایویش سے کھیلے یہاں پر میں کہتا ہوں بہت ہی آؤسٹریڈنگ بیٹک یہ بیٹک نے میک جتایا ہے اور شہریز بولنگ نے بہت بایوسکون کار کر دی دکھائی ہمیشہ فررف کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ بھئی آپ جس طرح کے بھی کہہ رہے بولنگ میں مایوس کی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ساری دنیا کے بولرز پٹ رہے ہیں آسٹریلیا کے بولرز پٹ رہے ہیں انگلینڈ کے بولرز پٹ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سب پٹ رہے ہیں اور کچھ کرکٹ ایکسپورٹس کا یہ خیال ہے کہ ہمارے بولرز نے بھی کم بیک کی ہے ظاہرہ ان کی افرٹس کے بغیر ہم کس طرح مطلب ظاہر ہے اتنا سکور تو تھا نا کہ جو ہم نے پھر چیز کر لیا دیکھیں شہریت یقینی طور پر جب آدمی بڑے گریٹس پلیئروں کے ساتھ رہے اسٹریلیا کے پاکستان کے پانسو تینٹیس وکٹے لینے والے وسیب اکرب کے ساتھ رہے میں ہمیشہ یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں لوگ کو اس پروگرام کے توصے سے آپ شاہنشاہ آفریری جو بال کر رہے تھے وہ لینڈ سے ہٹ رہے تھے ان کی جو اکریس یوز صحیح نہیں کر رہے تھے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں آپ ایک فون کر لیں وسیب بھائی سے پوچھ لیں میں بھی کیا پروگرام کر رہا ہوں حالانکہ جو پچھے ہوتی ہیں دیکھیں شہریت پچھوں پر آگے گین کری جاتی ہے شاٹ آف لیڈ نہیں کی جاتی یہ آپ کو ماننا پڑے گا جو حسن نے بالنگ کی تو تھوڑی آگے بالنگ اس کو وکٹ حاصل کی حالانکہ ستہ رن دیکھے چار وکٹے آسل ہی کمبیک کیا حارس نے بھی اچھی بولی کیا شہداب نے ساٹھ پیسر ٹرن دی ہے نواز نے بھی بات کرو مگر یہ تیم گیم ہے ساڈی صاحب ہم کل سے ہی رسکس کر رہے ہیں کہ شاہین کے فنگر انجری تھی شاہد اس کی وجہ سے کچھ ہی ایسا ہوا ہے دیکھیں میں نے بریکنگ نیوز ہے میں کہتا ہوں اس کا لیفت فوٹ جو ہے نا وہ انفت ہے لیفت پاؤں جو ہے وہ انفت ہے اور ٹوٹے ٹوٹے اس نے کھیلی نہیں ہے اوڈی آئی کھیلی اس کا دام سر وسیم اکرم ہے آپ بال پوچھ سکتے ہیں سر پہلے بھی تو آپ نے کشمین لیک میں میرے پات کرائی تھے نا وسیم اکرم کی شاہد آفریدی اور جب جاتے سوسر بنے تھے تو یہ چیز ٹیکنیکل چیز ہے کہ اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے آپ نے ورلڈ کپ جیتنا ہے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے آپ کی بالنگ کے شاہنشاہ آفریدی ورلڈ کلاس بولر ہے اس پہ ہمیں ٹیم ڈیپینڈ کرتی ہے انڈیا کے خلاف ساجی صاحب یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جو ان کا عورہ ہے کہ میں نے پہلے یور پر وکٹ نکال لی ہے جب وہ ایسا نہیں کر پاتے تو پتہ نہیں پھر شاید کچھ سوٹے ڈی مورالائز ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیسے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے نہیں توقع لوگوں نے زیادہ رکھ لی ہیں توقع رکھنے کے لیے اس میں پلے بھی کیا ہے جس طرح پاکستان کے لیے کاندہ میں انجام کی ہے گریڈ ون میں ہے کٹا گری میں ہے ساٹھ لاکھ روپے وہ لے رہا ہے اور جس طرح کیوں بولنگ کر رہا ہے شاہن کی بات کروں شاہن ایک ورلڈ کلاس بولر اس پہ چودہ تاریخ والے میچ پہ ٹیو ہے جہاں آپ کو یاد ہوگا پچار وکٹس میں پچاس رہے ہیں پاکستان کے لگے ٹیم کو انڈیا کو بیک پوٹ پر کرنا ہے شاہن شاہ افید کو بڑی امپورٹن بالنگ کرنی پڑ گیا حارس کو بہت امپورٹن بالنگ پڑ گیا نسیم کو بہت اچھی بالنگ نسیب تو خرم نہیں ہے حسن بہت امپورٹن رول بلے کر رہا ہے مگر دیکھیں بالنگ پاکستان کی تھوڑی سیٹ ہو جائے نا بالنگ اپنے چینلن میں بالنگ کرے چینلن سے باہر نہ جائے بکٹوں میں بول کرنا ہے اچھا اس کا مطلب ہے سادسلسلب آپ کو ابھی بھی یہ ڈر ہے کہ اگلا جو میچ ہے جو بڑا کروشل میچ ہے اس میں اگر ہمارے سپن اٹیک نہ چلا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے دیکھیں شہریز 200 پرسنٹ آپ کو اسامہ کو کھلانا ہے کھلانا ہے آپ کو کچھ بھی کلے آپ نے دیکھیں زیادتی تو ہوئی نا گیارہ میچوں میں اگر فکر نے نہیں کہ آپ نے عبداللہ شفیق کو کھلایا اس نے پانچویں او ڈی آئی میں جس طرح کی کارگردی دکھائی ہے یہ کیا ورڈ کلاس پلیئر ہے دیکھیں آپ ایشیا کب میں کھلتا پچاس رن بناتا اس کے پاس آپ چکنے نہیں دیتے تو نانچ صاحب کی انتیاب میں نے آپ کے پروگرام میں خبر برے کیتے ہیں دو سابق کپتانوں نے ڈنکن کی چوٹ پر اڑ گئے تھے اس نے کھلایا اس نے پروف کیا تو یہاں پر میریٹ کا قطع نہیں ہونا چاہے اسامہ ایک اچھا رائٹ آم ایکس بھی نہ رہے اور انڈیا کو اتنا پتہ بھی نہیں اگر آپ اسامہ کو کھلا دیں گے تو اسامہ بہت آسٹریننگ بالنگ کر دے گا آسٹریننگ بالنگ اس پر ڈیو ہے کیونکہ وہ بالنگ کرنا جانتا ہے فلائٹ سے نیپ سیلز کی ہائیڈ بھی اچھی ہے اور شادہ آپ کوئی برے بالنگ نہیں ہیں مگر آف کلر ہیں آف کلر کا مطلب ہوتا ہے آپ کو بھی رسٹ کرا دے گی ضرورت ہے مگر میں وہی دوستی آ رہی ہیں یہاں پر بابر نہیں مانے گا تو بابر سیم ٹیم سے جائے گا مگر اچھی ٹیم جیتی ہے حسن علی کے بارے میں کیا کہیں گے اکتر رن دیں ہیں چار بکٹے نکالی سب زیادہ بکٹے انہوں نہیں نکالی ہیں اور کافی ٹائم کے بعد وہ کھیلے ہیں آپ کو پتہ ہے پہلے تنقید بھی ہو رہی تھی کہ حسن علی کو کیوں ڈال لیا لیکن کال انہوں نے بھی ثابت کیا ہے خود کو دیکھیں حسن کو میں نے بھی بہت زیادہ آڑا ہاتھو علیہ میں نے بھی تنقید کری دو سال بعد آ گیا اک کا ہے تین اکے ٹیم میں موجود ہے اس نے پروف کیا اور جو بال اس نے دو اور تین اوور آگے گین کیا سیم سے کیا کارڈ بین کیا اور سٹیڈی بولنگ کیا ڈے بھائی جتنے میچ کھیلے گا اس کو کنپیڈنس آئے گا بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے مشتاق دیکھیں اس شہریز بہت امپورڈن بات ہے آپ نے سارے کوچ رکھنی ہے مشتاق کو سکر مشتاقی ہاں ضرورت تھی جو بالنگ ہیڈ کوچ ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لی ہے یہ میرا کام نہیں یہاں پر پاکستان نے مسٹیک کی ہے اور بکی جو لیپٹاو کوچ ہیں ان کو پاکستانی بالنگ کوچ مشتاق اور سکر مشتاقی ذمہ داری کا کام لینا چاہتا ہے یہاں پر آپ نے زیادتی کی ہے کیونکہ پاکستان کے دونوں گریٹ اسپین کوچ ہونا ضروری ہے یہ چیز پاکستان کے مائنس میں جاری ہے یہ غلط ہے کیونکہ دنیا کے سارے لوگ اسپین کوچ رکھتے ہیں اور وہ بہت بہتر کام کرتے ہیں اور یہاں پر آپ نے غلطی کیے مان لیں سکر مشتاق دنیا کی ساری ٹیمیں اس سے فائدہ لے رہے ہیں جب وقت آیا تو آپ نے دھوت مکھی کی تنہ اس کو دکال کے پھیک دیا دو سال میں سکر مشتاق نے آپ کو ورڈ کلاس ٹیم بنا دی مگر آج بھی بابر آزم کو فرن اف لیڈنگ کرنا چاہیے چلیں آخر میں آخر میں میں چاہوں گی بات اب ختم ہونے والی ہے ساجد بھائی کو ایک ٹپ دے دیں اگلے میچ کے لیے بتا دیں جو آپ کو اس میچ میں مسلم لگا جو آگے نہیں ہونا چاہیے شورٹ بولنگ نہ کریں چیلنگ میں بولنگ کریں آگے بولنگ کریں اور جہاں آپ کے کیونکہ بولر آپ اس بارڈر دور میں بے بس ہے کیونکہ دو فلٹر باہر ہوتے ہیں اس پر آپ کا کپتان آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا آپ کو کپتان کو سپورٹ کرنی ہے اور بولنگ اور وکٹو کو وکٹ بول کرنے والی ہے اور جب تک آپ کی بولنگ شاہن آف لیڈی پہ مجھے بہت زیادہ کونپیٹنس ہے اگر انڈیا کو پانچ وکٹیں لے سکتا ہے تو یقین تو بس شاہنچہ آف لیڈی میچ جیتا سکتے ہیں اور انڈیا کے ایک لاکھ بتیت ہزار کے تماشیوں میں یہی ہم کو ایڈبائز دوں گا کرکٹ کو انجوائی کر کے کھلے ٹینس نہ ہو ریپریشر انڈیا پہ آپ پہ نہیں ہے انڈیا کا ہوم کراؤٹ ہوگا اڈوانڈج آپ لے جائیں اور انڈیا کو انڈیا کی سٹھ زمین میں ہرانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ہے آپ کے پاس انڈیا آور کانفیٹنس ہوا ہوا ہے ایشہ کب جیتنے کے بعد اور جس طرح انہوں نے انگلینڈ کو میچ ہرایا تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ان کو میچ ہرا دے گا جیسے کہ میں نے آپ کو دو میچوں کے پیشنگ ہوئی اور تیسرا میچ بھی بھی مگر آپ کو کھیلنا پڑے گا کھیلنا پڑے گا انشاءاللہ کیوں نہیں ساجد صاحب انشاءاللہ کھیلیں گے اور ایک بار پھر سے میں کہوں گی ویلڈن پاکستان ٹیم ایسے ہی کھیلنا ہے ساجد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہے مرشال آپ بھی چھائیں میں دن رات نظر آ رہے ہیں تجزیہ دیتے ہوئے